ایک پلین کو دکھانے سے ہوتی ہے ایک پلین کی انجن میں اچانک سے آگ لگ جاتی ہے جس سے پلین تباہ ہوکر نیچے گر جاتا ہے اور اس حادثے میں سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے سوائی کاتیا کی کیونکہ وہ بچ گئی تھی اس لئے خبروں میں ہر جگہ صرف کاتیا کو ہی دکھایا جا رہا تھا جس کے بعد کہانی میں ہمیں بیس سال کی بات کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں کاتیا کی شادی ہو گئی ہے اور اب اس کی ایک بیٹی بھی ہے پر نیوز ریپورٹر آج کی کاتیا کا انٹرویو لینے کے لیے اسی پریشان کرتی رہی تھی اب کاتیا اپنی بیٹی کے ساتھ تھی کہ تو بھی یہاں پر ایک نیوز ریپورٹر آ کر کاتیا سی بیس سال پہنے ہونے والے پلین کی اس حادثے کی بات کرنی رکھتا ہے جس پر کاتیا جواب دیتی ہے کہ اب میں اس حادثے کو بھول چکی ہوں جس کے بعد کاتیا اور اس کی بیٹی ائرپورٹ پر چلی گئی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اس کی دادا جی کے پاس لے جاری تھی پلین کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کس میں زیادہ مسافر نہیں ہے یہاں کاتیا کی بیٹی اسی کہتی ہے ماما میں پچھلی والی سیت پر بیٹھنا چاہتی ہوں جس پر وہ یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ نہیں بیٹا وہ سیت ہماری نہیں ہے پلین اڑنے سے پہنے کاتیا اور اس کی بیٹی کی ملاقات ایک ریپورٹر سے ہوتی ہے موسم کی خرابی کا سن کر کاتیا کافی پریشان لگ رہی تھی تو ریپورٹر اسے دلاسہ دیتے ہوئے تم گبراؤ نہیں کچھ نہیں ہوگا سب اچھا اچھا ہوگا خراب موسم بھی ٹھیک ہو جائے گا اب کاتیا نارٹس کرتی ہے کہ ہماری پچھلی والی رو میں شور ہو رہا ہے دراصل وہاں پر ایک بڑی عورت کی تبیت خراب ہو رہی تھی اسے گبرات کے دورے پڑ رہی تھی اسے پلین میں سفر کرنی سے بہت ڈر لگتا تھا اب کاتیا کیونکہ دیماغ کے ڈاکٹر تھی اس لئے وہ بڑی عورت کی پاس جا کر اسے سنبھالتی ہے ساتھی وہ اسے ٹینشن ختم کرنے والی دوائی کھلاتی ہے جو وہ خود بکھایا کرتی تھی اب پلین کی ادنی رو میں ہمیں ایک آدمی کو دیکھتی ہے جو کافی بڑا بزنسمن تھا جو اپنی ساتھ والی رو کی سیٹ پر ایک لڑکے کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے جو ایک آرٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ اس وقت پرینٹنگ بنا رہا تھا پلین اپنی اڑان بڑھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے کاتیا بھی واشروہ میں ہی تھی کہ تب ہی اسے اپنی موم کی آواز آئی جیسے اس نے دربازہ کھولا وہ ایک گھر میں آ جاتی ہے جو دراصل وہی گھر تھا جو اوپر کاتیا اپنی موم کی ساتھ رہا کرتی تھی وہ اس پورے گھر میں گھومتی ہے اور جیسے گھر سے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولتی ہے وہ پھر سے اسے پلین میں آگئی جو دیکھ کر کاتیا کافی حیران رہ گئی آگے بڑھنے پر اس نے دیکھا کہ ایمرجنسی ایکزٹ باہر جانے کا راستہ بلوک ہے اتنے دیر میں یہاں پر ائر ہوسٹس آگئی جو کسی اپنی سیٹ پر بیٹھنے کا گئیتی ہے جہاں ریپورٹر کاتیا سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو لیکن وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں لیتی تب یہاں کاتیا کی بیٹھنے ریپورٹر کو اس کے پلین والے ایکسیڈنٹ کی بات بتاتی ہے اور اب کچھ دیر میں بادل لال رنگ کے نظر آنے دیکھتے ہیں سب سے عجیب بات لین کی کھڑکیوں پر دیر سارے ہاتھ آ جاتے ہیں کاتیا بھی سو رہی تھی جہاں پھر سے اسے سپنا آتا ہے اس کی سپنے میں اغم چھوٹی کاتیا کو دیکھتے ہیں جو بیٹھی اپنی موم کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور یہ وقت پلین حادثے کی بات کا تھا کاتیا اپنی موم سے پوچھتی ہے کہ میری ٹانگ پر جو نشان بنا ہوا ہے یہ جلدی قطب ہو جائے گا نا اس کی موم نے جواب دیا پتہ نہیں بیٹا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ کبھی بھی نہ جائے ہمیشہ تمہاری ٹانگ پر بنا رہے تب ہی کاتیا سامنے پر شیشی کو دیکھتی ہے جس نے اس کی موم کا اکس کافی بچ صورت رہونا لگ رہا تھا اس لئے کاتیا اپنی موم سے پوچھتی ہے کہ کیا پلین والے حادثے میں آپ مر گئی تھی یہ سن کر اس کی موم کو کافی برا لگا اس نے وہ کاتیا کے پاس آکا کہتی ہے کہ تم اسے اس لئے فضول سوال کرنا بند کر دو کیونکہ پلین والے حادثے کو تین مہینے ہو گئی اور اب جب اس کی موم برتن دو رہی تھی تو کاتیا کو عجیب سے ڈراؤنی آوازی آنے لگتی ہے اس نے جیسے اپنی موم کی طرف دیکھا ان کا سر عجیب طرح سے ہلنے لگتا ہے پھر بری طرح اس کی موم گردن موڑ کر کاتیا کو گھوڑنے لگتی ہے اس بیانت سے اپنے کے ساتھ کاتیا کی آنکھ ہوئی گئی جہاں پیزن پر وہ کافی ڈر گئی ہوتی ہے اب اچانک یہ پلین میں چھوٹا سا جھٹکہ رکھتا ہے لیکن اسی سارے مسافر کافی گھپرا جاتے ہیں اب بڑی عورت کے ہزبین کی طبیعت اچانک اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس لئے ائر ہوسٹنس کے ساتھ سارے مسافر بھی اس کی مدد کرنے کیلئے جاتے ہیں جہاں کاتیا اس آدمی کو سی پی آر دینے کیلئے زمین پر لیٹا دیتی ہے جس سے اچانک آدمی ہوش بھی تو آ گیا لیکن اس کی آنکھیں بھی سفید تھی اور وہ زور زور سے ہلنے لگا اچانکی اٹھ کر کاتیا کو پکر لیتا ہے اس کے کانڈم میں عجوی طرح کی مندر بولنے لگتا ہے ایسا کرنے کی بات وہ ایک بار پھر گر پڑا لیکن یہاں پر کاتیا کافی کو بڑا گئی تھی کیونکہ اس نے پھر سے سفید آنکھیں دیکھ لی تھی جو اس نے بچپن میں اس بڑے عورت کی دیکھیں دی اس بارے میں وہ سوچ رہی تھی کہ تب ہی اس نے پوٹر کے پیچھے ایک ہار دکھائی دیتا ہے اور وہ گہری سوچ میں چلی گئی جس صورانی بڑے آدمی کی موت ہو جاتی ہے موسم خراب ہونے کی وجہ سے اپلین بھی کنٹرول سے پاہی رو رہا تھا اس لئے ائر ہاؤسٹس سب کو اپنی اپنی سیپس پر بیٹھنے کا کہے کر انہیں اکسیجن ماسک لگانے کا کہتی ہیں جیسے بزاشروں کے پاس جانے لگی ایک زوردار چھٹکہ رکھتا ہے جسے ائر ہاؤسٹس چھت سے ٹکرا کر نیچے گر جاتی ہے اور وہیں پر بھی ہوش ہو گئی تب یہاں پر کاتیا اکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے دینے دیرے کر کے بھی ہوش ہو جاتی ہے جہاں خیال میں اسے پھر سے وہی بڑی عورت نظر آنے لگتی ہے اب کچھ دیر میں کاتیا کو ہوش آگئی تھی جہاں پلین بھی اپ کنٹرول میں آ چکا تھا اس لئے کاتیا جدی سے اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے بچی کافی رو رہی تھی اس لئے کاتیا اسے سنبھالنے لگتی ہے تب ہی کاتیا کے پاس ریپورٹر آیا پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں اچانک کیا ہویا تھا جس پر کاتیا اسے اس بڑی عورت کی بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ میری ساتھ بچپن میں پلین مالا جب وہ حادثہ ہوا تھا جب اسے پلین میں کچھ تھیر پہنے میں نے ایک بڑی عورت کو دیکھا تھا جس کی آنکھیں سفید تھی جو منتر پڑھ رہی تھی اور بالکل وہی منتر اس بڑی عورت کی حزبن نے میرے کان نہیں بولا تھا آگے کاتیا اسے بتاتی ہے کہ میرا ماننا ہے وہ بڑی عورت مجھ سے نراز ہے کیونکہ پلین کے اس حادثے میں میری لاوہ سب مارے گئے تھے اسی لئے اب اس بڑی عورت کی آتما مجھے مارنا چاہتی ہے یہ ساری بار سنکر ریپورٹر کہتا ہے کہ دیکھو ایسا کچھ بھی سوچ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ہاں تم ایسا کرو اپنی دوائے لینا بھی بند کر دو کیونکہ مجھ ہی لگتا ہے ان گولیوں کی وجہ سی تمہیں انوسینیشنز ہو رہی ہیں یعنی تمہیں ایسے خیال نظر آ رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کے بعد کاتھیا اپنی بیٹی کے پاس گئی جو ایک پلین کے ڈروائنگ بنا رہی تھی ڈروائنگ میں اس کی بیٹی نے رو نمبر 19 کی بھی سیٹ بنائی ہوئی تھی جس پر ہی وہ جا کر بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی جس پر وہ صاف صاف منع کر دیتی ہے اب کاتھیا کو یہاں پر یہ لگ رہا تھا کہ پلین اڑنے سے پہلے کیونکہ میں نے اپنی موم کی آواز سنی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے کسی چیز کی بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں وارن کرنا چاہ رہے ہیں اب بزنس مین آرٹسٹ کو بتاتا ہے کہ میں پچھلے ایک ہفتے سے سفر کر رہا ہوں اب میں بس اپنی فیملی کے پہنچ جانا چاہتا ہوں جو کہہ کر وہ آرٹسٹ کو مومبائل میں اپنی فیملی کی تصویر دکھاتا ہے لیکن وہ آرٹسٹ اتنا عجیب تھا کہ اس پر ذرا سا بھی دھیان نہیں دیتا بلکہ اپنی ڈرائنگز بنانے میں ہی مصروف ہوتا ہے تب ہی ہم نے دیکھا کہ آرٹسٹ اس ور بزنس ورن کے ڈرائنگ بنا رہا ہے کاتیا دیکھتی ہے کہ میری بیٹی پچھلی سیٹ پر دیکھ کر اسی سے باتیں کر رہی ہیں لیکن اب جب کاتیا نے اٹھ کر دیکھا تو اسے پچھلی سیٹ پر کوئی بھی بیٹا ہوا نظر نہیں آتا اب پوچھنے پر کاتیا کی بیٹی بتاتی ہے کہ پچھلی سیٹ پر ایک لڑکی بیٹی ہویا یہ دراصل ہوئی جگہ کہ جہاں بیس سار پہلے کاتیا اپنی مون کے ساتھ جا رہی تھی اب یہاں کاتیا کو ائر ہاسٹس تر شک ہو رہا تھا کیونکہ اس نے بڑی عورت کیس بند کی موت کے بارے میں جا کر پائلٹ کو نہیں بٹایا تھا کچھ طرح کے بعد ہم نے دیکھا کہ بزنس ورن کی سیٹ کے نیچے ایک سلنڈر نیک ہو رہا ہے اب تبھی بزنس ورن اپنے سکرٹ نکال کر چلانی لگتا ہے اسے دیکھ کر کاتیا ساری بات سمجھ گئی وہ کھپرا گئی فوراں اٹھی تاکہ اسے روک سکیں لیکن تب تک کافی دیل ہو گئی تھی کیونکہ بزنس من نے لڑ کر جلان گیا تھا ایسا ہوتی کہس آگ پکڑ دیتی ہے جس سے بزنس من پورا جلدی نکھتا ہے کاتیا کو آگ میں ڈراؤنا سا چیرہ نظر آتا ہے جو اسے گھو رہا تھا چلان رہا تھا اس پر اب تب یہاں پر ایراؤسٹس آ کر جلدی سے آگ بچھا دیتی ہے جس سے بزنس من کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن وہ پورا ہی جل کر جلس جاتا ہے اسے بیچ کاتیا کو ایک ساریہ دکھائی دیتا ہے جو اس کی بیٹی کے پاس ہی جا رہا تھا یہ دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس جانی لگی لیکن سامنے وہ خود کوئی بیٹھا ہوا پاتی ہے جس کی ساتھی وہ خیال میں چلی گئی جو وقت اس کا اس پرین میں بیٹھنی سے ایک دن پہنے کا تھا جہاں کاتیا اپنی بیٹی کے ساتھ تھی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کاتیا کی ٹانگ پر آرکی وہ نشان بنا ہوا ہے جو پلین کے حادثے میں چھوٹ لگنے کی وجہ سے بن گیا تھا جس کی ساتھی وہ اپنے خیال سے باہر آگئی جہاں پر کاتیا لگتار ایک جگہ کو دیکھ رہی تھی تب میں اس کی بیٹی باہ کر آئی پوچھتی ہے ماما آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں وہ سرسل آپ ایک ہی جگہ پر کیوں دیکھ رہی ہیں اس جگہ کو دیکھنے میں تم اتنی مگن تھی کہ تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں کہ میں کہاں ہوں یہ زنگر کاتیا کہتی ہے سوری میری بیٹی اور اسے گلی سے لگانی تھی ہے پوٹر کاتیا کی پاس آ کر بتاتا ہے کہ بزنسمن کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی ہے تو جلدی آؤ اسی تمہاری مدد کی ضرورت ہے اس کی نظر بھی آرٹسٹ پر پڑھ جاتی ہے جو ابھی بھی اپنے کام میں مگن تھا جلدی جلدی میں وہ کچھ لفظ بھولتی ہوئے ڈروائنگ بنا رہا تھا اس کا ایسا برطاہ دیکھر کاتیا اب اور پریشان ہو جاتی ہے اس لیے وہ آرٹسٹ پر چندانی لگی پر اسے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا مگر کاتیا کو ایسی پریشان دیکھ کر ریپورٹر اس کے پاس آ کر اسے سنبھالتا ہے اور بزنسمن کسی طرح ہاتھ آگے کر کے اپنے فون تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا یہ دیکھ کر آرٹسٹ اٹھا اور فون لے کر بزنسمن کو دکھانے لگتا ہے جس میں بزنسمن کی فیملی کی تصویر تھی ریسل بزنسمن مرنے والا تھا پر اپنی آخری وقت میں وہ اپنی فیملی کو دیکھنا چاہتا تھا فیملی کو دیکھتی اسے سکون مل گیا وہ مسکراتا ہے اور اسے کے ساتھ اس کی جان چلی جاتی ہے کچھ ترکی بات کاتیا آرٹسٹ کے پاس آ کر اسے معافی مانگتی ہے کہ میری تمہاری ساتھ ایسا برتاؤ کیا اس کیلئے معاف کوئی نہ تبہ کاتیا ناوٹیس کرتی ہے کہ بڑی عورت اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھی ہوئی تبہ اسے یاد آیا کہ ہاں بڑی عورت تو کافی وقت پہنے واش روم گئی تھی اسے یہ بات کافی ستا رہی تھی کہ ابھی تک وہ واش روم سے واپس نہیں آئی تو ٹینشن میں آ کر کاتیا واش روم کی دروازی کو زور زور سے پیٹنے لگتی ہے یہ دیکھ کر ایر ہاؤسٹس کو لگتا ہے جیسے کاتیا کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو وہ اسے پھر سے سیٹ پر جا کر بیٹھنے کا گئی تھی ہے پر وہ نہیں مانتی ابھی بھی درمازہ کھولنے کی ضد کرتی ہے اس لئے ایر ہاؤسٹس جلدی سے درمازہ کھول لیتی ہے لیکن اندر کاتیا کو بڑی عورت نہیں ملتی اب جب کاتیا بڑی عورت کی اس بین کے پاس کھڑی تھی تو وہ دیکھتی ہے یہ اچانک کی اس آدمی کی آنکھیں کھول گئی ہے جو ابھی بھی سفید ہیں اور وہ اچانک کاتیا پر حملہ کر دیتا ہے اپنے بچاں میں جیسے کاتیا تھوڑا سا پیچھے رہتی وہ پچھلی سیٹ پر گر جاتی ہے تو وہاں دھیر سارے کالے ہاتھ آ کر کاتیا کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگتی ہے جس سے وہ کافیر ڈر گئی چلانے لگتی ہے مگر اس بچ اس نے نارٹس کر لیا تھا کہ میں رو نمبر انیس پر ہوں ریسل بچپن میں جب پلین کا حادثہ ہوا تھا تو اس وقت بھی کاتیا کی سیٹ رو انیس کیی تھی اور اب کچھ دیر کی بعد کاتیا کو جب خوش آئی تو وہ اس سیٹ سے اٹھ جاتی ہے دیکھتی ہے یہ گوڑی عورت کی حزبن کی راش ابھی بھی سامنے پڑی ہوئی ہے وہ جیسی تھی ویسی یہ اور اب جب وہ آگے بڑی تو پھر سے کسی کی پرچھائی کو دیکھتی ہے جس سے وہ کافیر ڈر گئی جلدی سے اپنی بیٹی کی پاس آئی کہتی ہے یہ میں ابھی کے بھی پلین کو چھوڑنا ہوگا یہ دیکھتا ریپورٹر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا پر اچانک اس کی بھی آنکھ سے خون آنے لگتا ہے جس کی ساتھی وہ بے ہوش ہو گیا تب یہ اچانک ایک ائر ہوسٹس کی مو سے بھی پانے نکلنے لگتا ہے بری طرح وہ تڑپنے لگی اس ائر ہوسٹس کی آنکھیں بھی سفید ہو گئی تھی سمین پر گر گئی وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے کاتیا کو یہاں پر عجیب لگا اس نے وہ جلدی سے باگ کر آرٹیسٹ کے پاس آئی اس کی ڈرائنگز والی بک چھین کر اسے دیکھنے لگتی ہے جہاں اسے احساس ہو گیا کہ آرٹیسٹ نے جس اس کی وہ ڈرائنگز بنائی تھی ان سب کی موت ہو گئی ہے جس حساب سے اگلی بالی کاتیا کیے تھی اب اس سے پہلے کاتیا آرٹیسٹ سے کچھ پوچھ پاتی اس کی موڈی جن کر اچانکی راک بن کر اڑ جاتی ہے وہ اتنا ڈل دی کہ جلدی سے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے پائلیٹ والے کے بین میں جانے لگتی ہے جس سران حالہ کے ائر ہوسٹس اور ریپورٹر اسے ایسا کرنے سے منع بھی کر رہے تھے مگر وہ نہیں رکتی اب اچانکی ایک انجان شکتی ائر ہوسٹس کو اڑا کر اپنی ساتھ لی جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ریپورٹر کی سر سے بھی کھون آنے لگتا ہے جو اتنا زیادہ ہوتا گیا کہ وہ وہی پر گر پڑا موکے پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے ظاہرہ کی دیکھتے کاتیا اور گھبرا گئی اور اب وہ پائلیٹ والے کے بین کا دروازہ ہی توڑتی تھی لیکن ایسا کرنے کی بعد بھی اسے پائلیٹ کا کے بین نہیں بلکہ پلین کا ایک اور کے بین ملتا ہے جہاں پر سارے روز کھانی تھی اور یہ بالکل ویسا ہی کے بین تھا جسے بچپن والے پلین کا تھا پھر اب پھر کاتیا آگے بڑھتی ہے بائلیٹ کا کے بین کھول دیتی ہے لیکن اسے پھر سے سویٹس والا پلین والا کے بین ملتا ہے بار بار ایسا کرنے پر وہ مسافروں والے کے بین میں ہی آ رہی تھی جسے کاتیا کو احساس ہوا جسے میں ایک لوپ میں پھنس گئی ہوں یہ چیز ختم نہیں ہو رہی بار بار ہوتی جا رہی ہے لیکن اب چالک کاتیا دیکھتی ہے کہ میری بیٹی رو نمبر انیس پر بیٹھی ہوئی ہے جو اپنی موم کو اپنی پاس بڑھا رہی تھی اب تب ہی کاتیا اپنی بیٹی کی کافی قریب ایک سائی کو دیکھتی ہے تو اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے وہ جلدے سے اس طرح بھاگتی ہے جہاں اس نے دیکھا کہ یہ سائیہ اور کسی کا نہیں بلکہ اسی بڑی عورت کا ہے یعنی جسے اس نے بچپن میں پلین تباہ ہونے سے پینے دیکھا تھا بلڑی عورت یہاں کاتیا کو بتاتی ہے کہ اس وقت جب پلین تباہ ہونے والا تھا تب میں نے تمہیں سلا دیا تھا کیونکہ تو میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے یا تمہاری ماں کی جان چلی جائیں لیکن پلین کے اس حادثے میں تمہاری ماں کی موت ہو گئی تھی اس لیے اب میں چاہتی ہوں کہ تم پاسٹ ماضی میں جا کر پلین کے اس وقت حادثے کی چیزوں کو جا کر ٹھیک کرو ایسا کہتے ہو بلڑی عورت کاتیا کو اپنے جادو سے آزاد کر دیتی ہے یعنی کہ اب کاتیا کی قسمت اس کے اپنے ہاتھوں میں تھی خیر اب ہم نے دیکھا کہ کاتیا واپس اپنے ماضی کے اس وقت میں آ جاتی ہے جب پلین کا حادثہ ہونے والا تھا یہاں پر وہی سارے مسافر بیٹھے ہوئے تھے جو پریزن ٹائم میں بھی کاتیا کے ساتھ سفر کر رہے تھے بوڑی عورت اور اس کا حزبن اس وقت کاتیا کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تب ہی بوڑی عورت کی اس وقت کو دل کا دورہ پڑا اس لئے کاتیا کی مام اس کی مدد کرنے کے لیے چاہتی ہے یعنی کہ پریزن ٹائم میں جسے جسے کاتیا نے لوگوں کی مدد کی تھی ایک ویسے پاسٹ میں کاتیا کی مام بھی ان سب کی مدد کر رہی تھی پریزن ٹائم میں کاتیا کی بیٹی اسے رو نمبر 19 پر بیٹھنے کا کہہ رہی تھی تک کہ کاتیا اور اس کی مام پاسٹ میں اپنی جان بچا سکتی جہاں صرف کاتیا بچ لی تھی لیکن اس کی مام مادی نہیں تھی جس کے بعد کاتیا ایک بار پھر سے اپنی پاسٹ میں جگی جاتی ہے جب وہ بچی تھی جہاں ہمیں پلین کی تباہ ہونے والا وقت دکھایا جاتا ہے جو سین ہم نے شروعات میں بھی دیکھا تھا کریہاں پر کاتیا کی مام بھی ہوش ہو جاتی ہے تک کسی طرح کاتیا اپنی مام کو کھینچ گئے رو نمبر 19 پر ناکر لیتا دیتی ہے جس کے بعد پلین تباہ ہو گیا اور اس میں ساری لوگ مارے گئے سوائے دو کی اور وہ تھی کاتیا اور اس کی مام اور اسی کے ساتھی اس فیلم کی کہانی یہی پر ختم ہچاتی ہے